بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت ہی پریشانی والی بات آپ ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کی بہت دکھ لگے گا اس بات کا تو آج میں آئی ہوں اپنی کزن کے گھر جو اس وقت مجبور اور لاچار ہے اپنے حالات سے بھی اور آپ کو سب ہی جو ہے اپنے حالات کی جو روٹین ہے وہ بھی آپ سے وہ شیئر کریں گی تو میں آپ کو گھر کا وزٹ کرواتی ہوں یہ اس بچاری کا گھر ہے جو کہ اس طرح ٹوٹا پڑا اور اپنے حالات سے مجبور نہ ہی صفائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی بچاری خود چل پھر سکتی ہے تو آپ کو میں اس کا تارف کرواتی ہوں آپ لوگوں میں کے ساتھ ہیں اس کا تارف کرواتی ہوں کہ اس حالات سے وہ گزر رہی ہے اسلام علیکم یہ میری کزن ہے آپ کو پہلے سٹارٹنگ سے بتاتی ہوں کہ اس کی شادی ہوئی یہ اس کی بیٹی ہے اس کے جو ہزبینڈ ہے اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو اس بچاری کو شگر ہے اور اس قدر اس کا پیٹ اس کا جو سارا جسم ہے آپ دیکھ سکتی ہے اس سارا جسم اس کے جو پاؤں کے جو ناکھن ہیں یہ بھی اتر گئے ہیں کافی عرصہ ہو گیا تین چار سال ہو گئے ہیں یہ ابھی تک صحیح نہیں ہوئے اس کے جسم میں شگر ہے وہ زخموں والی شگر جو زخموں ہوتے ہیں وہ شگر ہے اور بچاری اپنے حالات سے مجبور اپنا میاں کا بھی اس کو آسرہ نہیں اور یہ ایک چھوٹی سیس کی بچی ہے یہ بھی اپنے حالات سے مجبور ہے ماں باغ کا اس کو پیار ابھی تک نہیں ملا کیونکہ اس کے پاپا اس کو چھوڑ کر چلیں گے جب چھوٹی سی تھی اس کے خادم نے ہزبینڈ کہلے اس کے ہزبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ بچاری تین چار سال کافی عرصہ ہو گیا ہے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ ہے نہ کو کھچا دیتا ہے نہ کپڑا لیڑا کچھ بھی نہیں اور نہ ہی دوائے ہو جارا اور میں آپ کو اس کا گھر دکھاتی ہوں بیک سیڈ پر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ پس رہے کھانی میں بہت ہی مشکل خود لیٹے کری ہوں آپ دیکھ لو اس بچاری کا گھر بلکل جو چھت گر گئی ہے اس کا تھوڑا بہت سمان تھا اس کا جو سمان تھا وہ ٹوٹ گیا ہے تو ابھی کسی نے رب ترسی کیا تو انہوں نے کہا چلیں آپ ہمارے گھر میں رکھ دیں تو چھت بلکل گر گئی ہے بچاری کا کافی نقصان ہوا تو ہم تو مجبور ہیں ہم مجبور ہیں ہم لاچا رہے ہیں ہم بمار میں بھی ہوں میری بچی بھی ہے لیکن جب ان کا بہن لا دیکھتی ہوں یہ میری کذر ہے تو انہوں نے بہت ہی ریکویسٹ کیا کہ آپ ویڈیو بناتے ہیں چلو میری کوئی رب ترسی کریں میری کوئی سپورٹ کریں تو انہوں نے میرے سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نہ میری ویڈیو بنائیں تو بہت دین ہو گئے تو آج ہم نے کہا چلیں ہم آپ کی نہ ویڈیو بناتے ہیں کوئی اللہ کا نیک بدا ہوگا آپ کی بھی سپورٹ کرے گا تو یہ ہماری سسٹر کے میری کذر کے آپ کو بہت کا بھی جزر کراتے ہیں بہت کے کیا حالات ہیں میں بھی زمانوں اور میری بیٹی بھی لیکن ان لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے ان لوگوں نے ہم پہ بہت امیدیں لگائی ہوئے ہیں اور ہمیں آپ لوگوں کے امیدیں ہیں کہ آپ لوگ پلیس ان کو سپورٹ ان کی کریں ان کے ماں باپ ہیں ان کو سنبھالتے ہیں ان کی دوائی بھی ان کی لیتے ہیں ان کے ماما پاپا ہے وہ ان کو سنبھالتے ہیں ان کی دوائی بھی لیتے ہیں لیکن کب تک ان کو سنبھالیں گے یہ بچارے مجبور اس ٹائم لاچار ہیں امیدے لگائے ہوئے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ان کی سپورٹ کرے اس کے دو بھائی ہیں ایک یہ بچارہ سائن لوگ ہے یہ سائن لوگ ہے نہ تو کچھ کھا پی سکتا ہے نہ ہی بول چاہ سکتا ہے بس بچارہ اسی طرح ہم بیٹھا رہتا ہے اس کو دنیا داری کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور میں اب آپ کو کیا بتاؤں بلکل سائن لوگ ہے ملنگ ہے یہ اور بڑا بھائی ہے اس کے شادی ہوئی ہے وہ بھی ان سے لیدہ اپنے بی بی بچوں کو لے کر لیدہ بیٹھا ہوا ہے خرچہ ان کو کچھ بزارے مطابق دے دیتا ہے تو بس یہ بچاری اس کے حالات ہیں ان لوگوں کے تو انہوں نے بہت رکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ ہماری بھی ویڈیو بنائیں تاکہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہماری بھی سپورٹ کر سکے میں بہت ہی آسومین سے کہا کہ ہماری ویڈیو بنائیں اور ہمیں آسومین آپ لوگوں سے ہے کہ پلیس ان کی سپورٹ کریں تو یہ ان کا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دکھ آپ سے شیئر کروں لیکن جی اتنی بے بس مجبور ہیں کہ اپنے دکھ آپ لوگ سے شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بات بات پر روتی ہیں جو میری زندگی میں میں اچھی خاصی میری زندگی گزر رہی تھی اور اس حالات سے میرے جو حضبین وہ بھی مجھے چھوٹ کے چلیں گے بس بات بات پر روتی ہے اور اپنا دکھ مطالنے کوشش کرتی ہے میں نے کہا چلے آپ رہنے دیں مجھے آپ کا پتہ ہے میں آپ کے باتیں اپنی طرف سے اپنی یوٹیوب فیملی سے شیئر کرتی ہوں تو آپ پریشان نہ ہو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا وہ آپ کو ضرور سکوٹ کرے گا اور یہ بچاری جتیم سمجھ لیں وہ چلا گیا ہے کافی عرصہ ہو گیا چھوڑ کر جتیم سمجھ لیں وہ مر گیا ہے یا زندہ یہ ہمیں نہیں پتا ہے لیکن وہ اپنی بیگم کو بھی اور اپنی بچے کو بھی چھوڑ کر چلا گیا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس آپ لوگوں نے ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ ٹھیک ہو جائے اور ان کے لئے پلیس پلیس آپ لوگوں نے سکوٹ کرنی ہے میری بیک سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کمرہ تھا جو چھت گرنے کی وہیں سے کافی سمان کا بھی نقصان ہوا تو ہم نے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کمرہ بھی دکھایا بقاعدہ جو گھر کے علاقے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ جو جنور ہے ان کی اپنے نہیں ہیں کسی نے ان کو دیا ہے کہ یہ ان کو آپ سنبھال لیں اور جو سنبھائی ہے وہ آپ لوگوں کو ہم دے گئے تو انہوں نے کہا چلے اسی طرح آسرا ہی سہی تو ہم لوگ نے یہ جنور رکھے ہوئے انہوں نے کہا موٹر انہوں نے لگائی تھی لیکن وہ خراب ہو گیا اب ان کا نلکہ بھی نہیں ہے پانی بھی کہیں دور سے لینے جاتے ہیں اور وہ دیکھیں جو ان کا دروازہ ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے ان کی اتنی مجایس نہیں ہے اتنے حلال سے مجبور ہیں کہ یہ دروازہ بھی نہیں لگوا سکتے بلکل ایسے ہی میدان میں بیٹھے ہیں